سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اس وقت حکومت کے تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے پر الزامات لگا رہی ہیں ایف آئی اے پر اعتراض کر رہی ہیں اور حکومت جس ادارے کو آزادانہ تحقیقات کا ادارہ کہتی ہے یعنی نیب اس پر بھی اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں شہباز شریفوں آصف علی زرداری ہوں یا آپوزیشن کا کوئی اور رانوما ہو اس وقت نہ صرف حکومت پر تنقید کرتا ہو دکھائی دیتا ہے بلکہ ان دونوں اداروں پر بھی مسلسل تنقید کی جاری ہے اب نیب نے آصف علی زرداری کی ایک پراپٹی جو مینہٹن میں آپارٹمنٹ کی صورت میں تھی وہ اس کا کھوج لگایا جس پر آصف علی زرداری نے عدالت سے ایک ماہ کا وقت مانگا اس پر جواب جمع کروانے کے لیے لیکن نیب آج اس سے متعلق بہت ساری ڈیٹیلز نیب زرائے سے پتا چلا کہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا سن دوہزار ساتھ میں بیس زون کو یہ پراپٹی خریدی گئی اور تقریباً سوا پانچ لاکھ ڈالرز میں اس پراپٹی کو خریدا گیا اور اس کے لیے آصف علی زرداری نے ایک میرین نامی خاتون کو پاور آف اٹرونی دی تھی کہ وہ یہ پراپٹی ان کی طرف سے خریدیں نیب کے پاس اب یہ تمام شباہد یا یہ تمام جو مواد ہیں معلومات ہیں یہ اب آ چکی ہے ابھی ایک مہینے کا وقت آصف علی زرداری کا جواب کا ختم نہیں ہوا اب دیکھتے ہیں کہ ایک مہینے بعد آصف علی زرداری اس پر کیا جواب جمع کرواتے ہیں لیکن ہمارے پروگرام میں سلیم مانڈوالہ صاحب پاکستان پیولز پارٹی کے رہنمائے بتا چکے ہیں کہ آصف علی زرداری کی ایسی کوئی پراپٹی کہیں کسی بھی ملک میں موجود نہیں ہے اب اس کے بعد شہباز شریف صاحب سے ایف آئی اے نے بلا کر کچھ سوالات پوچھے جس میں انہوں نے الزام یہ لگایا کہ ایف آئی اے نے ان کو حراسہ کیا ہے اور ان سے غیر ضروری سوالات پوچھے گئے ان سوالات کے ذریعے انہیں ڈرانے کی کوشش کی گئی ہے آج انہوں نے ایک پریس کونفرنس بھی کی اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس پریس کونفرنس میں وہ ان تمام سوالوں کے جوابات دیں گے لیکن ان سوالوں کے جوابات انہوں نے دیے نہیں اب وہ سوالات کیا تھے اور اس پر شہباز شریف صاحب نے کیا جوابات دیے اس میں کچھ سوال ہم آپ سے بھی شیئر کرتے ہیں اس میں تقریباً پچیس سوال ایف آئی اے نے شہباز شریف صاحب سے پوچھے اور اس میں جب ان سے سوال کیا گیا کہ یہ اربو روپے کی پروپرٹی آپ نے کیسے بنائی تو شہباز شریف صاحب نے جواب دیا کہ اس سوال کا جواب آپ میری بیگمات سے پوچھیں پھر ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے کاروبار میں اضافہ کیسے ہوا ہے اور یہ مزید فیکٹریاں کیسے لگی ہیں تو انہوں نے کہا کہ اس کا جواب آپ سلمان شہباز سے پوچھیں پھر ان سے آگے کچھ سوالات کیے گئے اور مہنگی گاڑیوں سے متعلق پوچھا گیا تو شہباز شریف نے جواب دیا کہ میرے بھتیجوں سے اس بارے میں آپ معلوم کریں اس سے آگے بڑھ کر پھر ان سے پوچھا گیا کہ پچیس ارب روپے آپ کے اور آپ کے فیملی کے اکاؤنٹس میں جمع بھی ہوئے اور پھر ان کو نکالا بھی گیا تو شہباز شریف صاحب نے کہا کہ اس پر میرے وکیل ہیں وہ آپ کو جواب دیں گے اور پھر اس کے بعد شہباز شریف صاحب نے کسی بھی سوال کا کوئی مناسب جواب نہیں دیا یہ بتانا ہے ایف آئی اے کے ذرائع کا تو اب یہ ساری صورتحال ہے ہم کوشش کریں گے کہ اپنے مہمانوں سے جاننے کے اپوزیشن لیڈرز کا جو اپوزیشن کے سینئر رانومہ ہیں ان لوگ کا اداروں کے ساتھ یہ اس طرح رویہ کیوں ہیں اور کیا وجہ ہے کہ جب ان سے ان کی پروپرٹیز سے متعلق سوال پوچھا جاتا ہے تو وہ اپنے ماضی کی اچیومنٹس کو اور اس دور کے منصوبوں سے متعلق بتانا شروع کر دیتے ہیں اور ساتھی ساتھ صرف شہباز شریف صاحب تک کے معاملہ نہیں رکا ہوا بلکہ جب شاید خاکانہ باسی صاحب نے گفتگو کی تو اس میں انہوں نے کہا کہ میں چیلنج کرتا ہوں عمران خانوں کی حکومت کو کہ یہ کوئی ایک کرپشن کا الزام ہم پر لگا کر دکھائیں تمام ادارے اس وقت ان کے انڈر میں تمام ڈاکومنٹس ان کے پاس موجود ہیں لیکن میں صرف ای سی سی کے فیصلوں پر ہی بیس مقدمات ان پر بنواس سکتا ہوں کیا کہا شاید خاکانہ باسی نے ذرا سن لیشے پان سال باکستان مسلم لیق نون نے حکومت کی ہے نوازشی صاحب کی حکومت رہی ہے ایک کرپشن کا کیس آج تک نہیں بن پایا میرا چیلنج ہے عمران خان کو کہ ریکارڈ تمہارے پاس ہے تین سال گزر گئے ہیں آپ ریکارڈ کی بنیاد میں کوئی بنائیں نہ کرپشن کا کیس میں صرف ای سی سی کے فیصلوں کی بنیاد پر کم از کم بیس کیس اس حکومت کے خلاف بنتے ہیں تو اب حکومت کی جانب سے بھی اس پر جواب آیا اور شہزاد اکبر صاحب نے یہ کہا کہ آپوزیشن کا یہ رویہ اس لیے ہے کہ شہباز شریف صاحب کو لندن نہیں جانے دیا گیا وہ ہر قیمت پر لندن جانا چاہتے تھے ان سے جب ان کی کرپشن پر سوال پوچھا جاتا ہے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں کیا کہا شہزاد اکبر نے یہ بھی سن لیے تو آپوزیشن حکومت پر اور حکومت آپوزیشن پر الزامات لگا رہی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابھی تک کہیں کسی بھی کیس میں کچھ ثابت نہیں ہو سکا ہے اور پھر زمانتیں بھی ہو جاتی ہیں ویرال اپوزیشن کے رانوماوں کا یہ رویہ کیوں ہیں تو میمانوں کو آپ سے تعریف کراتے ہیں پاکستان مسلمی نون سے علی پرویز ملک صاحب اور پاکستان پیبلز پارٹی سے فیصل کریم کنڈی سامائے صاحب موجود ہیں دونوں میمانوں کو ویلکم کرتے ہیں تو علی پرویز ملک صاحب یہ ایف آئی اے پر حراسہ کرنے کا الزام شہباز شریف صاحب لگا رہے ہیں ایف آئی اے کی جانب سے جب ان سے سوالات پوچھے جاتے ہیں ان کی پروپرٹیز سے متعلق ان کی مہنگی گاڑیوں سے متعلق ان کے بینک اکاؤنٹ میں رکم سے متعلق تو وہ کسی پر کہتے ہیں آپ میری بیگمات سے پوچھیں کسی پر کہتے ہیں میرے بیٹے جواب دیں گے کسی پر کہتے ہیں میرے وکیل اس بات کا جواب آپ کو دیں گے تو یہ وہاں پر یہ رویہ کیوں ہوئے ایسے طرح کہ جوابات کیوں نہیں دیے جارے اور پھر پریس کانفرنس میں آ کر اپنی اچیومنٹ سے متعلق باتیں کرتے ہیں ان سوالوں کے جوابات تو وہاں بھی نہیں دیے دیکھیں بنیادی بات یہ ہے کہ آپ قانون سے واقف ہیں آپ جانتے ہیں ایک کانسپٹ ہوتا ہے ڈبل جیپڈی کا آپ مجھے بتائیں جو اساسا جات کیس جو نیب جس کی تفتیش کر رہا تھا اور جس کے لیے شباز شریف صاحب آپ جانتے ہیں پچھلے تین سال سے لیڈر آف ڈی اپوزیشن ہے اور وہ اپنی ٹرم کا آدھا ٹائم جیل کے اندر یا نیب کی تفتیش کے اندر ان کی کسٹڈی کے اندر رہ چکے ہوئے ہیں تو مجھے بتائیں کہ جب نیب نے اس ایشو کو پورا تھریڈ بے ڈسکس کر لی ہے سارے معاملات کو انہوں نے جان چلی ہے اس کے بعد جب کوٹ نے ان کو بیل دی ہے کہ ہمارے پاس پرائیما فیشہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم آپ کی جو کمپلینٹ ہے اس کو بونافائیڈ سمجھیں تو مجھے بتائیں اس کا کیا مطلب ہے کہ پرائیم منسٹر صاحب صرف اس لیے کہ وہ ان کے سیاسی طور پر مخالف ہیں صرف اس لیے کہ ان کے جو پروجیکٹس ان کو روز ان کو مو چڑھاتے ہیں چاہے وہ میٹرو بس کی شکل میں ہو چاہے وہ انرجی کے پروجیکٹس ہوں تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ ایک نئے ادارے کو لے کے ان کی اوپر انہی الزامات کے ساتھ چھوڑ دیں مجھے سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ آپ بتا دیں کہ جب نیب تفتیش کر چکا ہے تو ایف آئی اے کا اساساجات کی جانچ پر تال کے لیے ان کا کیا بنتا ہے کہ وہ اس طرح سے انویسٹیگیٹ کریں کہ نہ کریں تو یہ بنیادی چیز ہے اور جہاں تک ان کے جو اساساجات ہیں وہ سارے کے سارے ڈیکلیڈ ہیں ان ساروں کو وہ جسٹیفائے کر کے نیب کے اندر بتا چکے ہوئے ہیں ان چیزوں کو ایکسپٹ کر کے کوٹ ان کو بیل دے چکا ہوا ہے اب یہ معاملات ٹرائل کے اندر چلیں گے اگر ان کے کوئی خدشات ہیں یہ جائیں جا کے ٹرائل کوٹ کے اندر کریں اس طرح سے لوگوں کو اپنے مخالفین کو حراسہ کرنا تو نہیں نہ بنتا تو یہ وہ بنیادی نکتہ ہے جس کے اوپر شباز شریف صاحب لے کے عدالت کے اندر گئے ہیں لیکن علی صاحب جو جوابات انہوں نے نیب کو دیئے تھے ظاہرے تمام ڈاکومنٹس وغیرہ پیش کیے ہوں گے جب ہی ان کو بیل ملی ہے وہ جوابات اگر ایف آئی اے کو بھی دے دیے جائیں اس ادارے کو بھی مطمئن کر دیے جائیں حکومت بھی مطمئن ہو جائے گی تو اس میں مزائکہ کیا ہے دیکھیں وہ تو جو ان کی لیگل ٹیم بہتر سمجھے گی وہ کورس اڈاپٹ کر لے گی پر عرباب صاحب میں آپ سے پوچھتا ہوں ایک دفعہ وہ ایف آئی اے کی تسلیح کرا لیں نیب کے بعد تو پھر آپ انٹی کرپشن کو ان کو لا کے حراسان کرنا شروع کر دیں گے تو کیا وہ اسی طرح اپنی پیشیاں اور اپنی حاضریاں انٹی کرپشن کے آگے دینا شروع ہو جائیں گے آپ کو جو چیز بنیادی طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کا یہ خدشہ تھا کہ ان کی اساساجات جو ہیں وہ ان کی آمدنی کے ساتھ کمنزریٹ نہیں ہے یہی تھا نا ان کا گریونس اب اس کے اوپر نیب انویسٹیگیٹ کر چکی ہے تفتیش کر چکی ہے یہ معاملہ ٹرائل کورٹ کے اندر چلا گیا ہے ہم یہاں پہ ٹی وی پہ بیٹھ کے یہاں پہ ان کے اساساجات کو نہ میں پوری طرح سے واقف ہوں نہ ان کی جو ذرائع آمدنی ہیں اس سے میں پوری طرح واقف ہوں تو میں تو اس کا جواب نہیں دے سکتا پر میں جو اس چیز کی آپ سے گزارش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنے عدالتی نظام کی اوپر یقین رکھیں اس کے اندر جب یہ کیس آگے چلے گا ٹرائل کے اندر تو ان کو اپنا ایک ایک روپیہ جو ہے اس کو جسٹیفائی کرنا پڑے گا اور میں کانفیڈنٹ ہوں کہ کیونکہ انہوں نے ایمانداری سے اس ملک کی خدمت کی ہے اور آج تکر یہ نالائق حکمران ایک پروجیکٹ نہیں بتا سکے جس کے تروں یہ کیک بیک لے کے ان کے اوپر الزامات لگاتے ہیں کہ انہوں نے کرپشن کی ہے جب یہ صورتحال ہے تو انشاءاللہ ٹرائل کے اندر سے وہ سرخرو ہو کے نکلیں گے پر ہمیں یہ میڈیا سرکس بند کرنے کی ضرورت ہے اس ملک کے اداروں کو ابیوز کرنے جو کرنے کی روایت ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے اور ٹرائل میں اس کا چیز کا مقابلہ کرنا چاہیے اور علی پرویس صاحب آج شاید خاکانہ باسی صاحب نے بھی ایک بڑی دلچسپ بات کی کہ اگر ہمران خان کی حکومت تین سال ہو گئے کوئی ایک کرپشن کا کیس اسے حکومت ہم پر بنا کر دکھا دے عمران خان بنا کر دکھا دے ورنہ وہ عمران خان کے خلاف بی سیوں مقدمات بنا کر دکھا سکتے ہیں صرف ای سی سی کے فیصلوں پر تو اگر اتنی انفومیشن یا اتنے شوائد ان کے پاس موجود ہیں تو ابھی تک مسلم لگنون نے کوئی باقاعدہ کوئی مقدمہ کیوں قائم نہیں کیا کیوں آپ لوگ عدالت نہیں گئے ان کی اس کرپشن کو لے کر حکومت بھی ارواب صاحب میں آپ سے گزارش یہ کروں گا اصل شورٹ ہے تو آپ مجھے بتا دیں کس کمپیٹنٹ آثورٹی نے یہ اجازت دی تھی کہ اس چھوٹے سے معاملے کو آپ لے کے صبح عدالت میں چلے جائیں یا نیب اس کا نوٹس لے لے تو وزیراعظم صاحب اس چیز کو جسٹیفائی نہیں کر سکیں گے کیونکہ انہوں نے جو خود اپنی انکوائری رپورٹ جو کمیشن کرائی تھی جس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ان کے تین ایٹی ایم جو ہیں انہوں نے ساری کی ساری سبسیڈی سمیٹی ہے چالیس پرسنٹ مارکٹ شیئر ان کا جانگیر ترین ہمایوں اختر خسرو بختیار تو یہ سارے کا سارا جو چارج شیٹ ہے اور کس کی اوپر جاتا ہے میں تو کہہ رہا ہوں آپ چھوڑ دیں جو آٹے کے اندر ہوا آپ چھوڑ دیں دوائی کے اندر جو آمیر قیانی صاحب جنہوں نے ان کے گھر کی زمین ان کو اکوائر کروا کے دی اور اس کے بعد دوائیاں مہنگی کر کے اپنی انویسمنٹ کو ریکور کیا ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیں آپ جو چینی کی انویسٹیگیشن رپورٹ ہے جو واجد زیا صاحب نے کی تھی اسی کو ان کی اوپر چارج شیٹ بنا کے ان کو آپ منطقی انجامتیں لے کے جائیں تو مجھے آپ بتا دیں کہ کون کمپیٹنٹ آثورٹی ہے جو ذمہ دار ہوگی اس چیز کی اور انشاءاللہ جس جس طرح وقت گزرے گا اور ان کا جو یہ اقتدار کا سورج ہے وہ تلوب کی طرف آئے گا تو انشاءاللہ یہی وہ سارے الزامات ہیں جو ان کے گلے کے اندر پھندا بنیں گے اور آپ دیکھیں گے ان تمام کیسز میں اپوزیشن ایک باقاعدہ فریق کے طور پر کیوں سامدے نہیں آ رہی ہے آپ اس میں ایک پارٹی کیوں نہیں بن رہی ہے اگر یہ کیسز اتنے اتھنٹک ہیں تو پھر اپوزیشن ان کو خود کوشش کر رہے ریسٹر کرنے کی فائل کروانے کی آپ نیب کی کاروائی یا ایف آئی کی کاروائی کا انتظار کیوں کر رہے ہیں ان پر کیوں پریشر ڈال رہے ہیں نہیں دیکھیں بات اس طرح سے ہے کہ اس ملک کے اندر جو تحقیق اور کرپشن یہ جو بڑی کرپشن ہے سو ارب روپے کی کرپشن اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کا کون سا آپ کے پاس ادارہ موجود ہے وہ نیب ہی ہے نا یا آپ ایک دفعہ تیہ کر لیں نیب جو ہے وہ صرف سیاسی مخالفین کی زبان بندی کے لیے ہم نے استعمال کرنا ہے اگر کوئی میڈیا کا بندہ جو آپ سے آپ کی مطلب کے مطابق آپ کی رپورٹنگ نہ کرے اس کو بلا کے حراسہ کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے اس کے علاوہ اس کا کوئی اور کام نہیں ہے تو ہم عدالتوں میں یہ معاملات لے کے چلے جاتے ہیں اگر نیب اسی طرح اپنی جو ہے انکومپٹنس پلیڈ کرتا رہے گا اسی طرح اپنی جو نالائکی پلیڈ کرتا رہے گا تو میرے خیال سے آپ کی یہ سجیشن بلکل جائز ہے کہ اپوزیشن کے کسی میمبر کو یہ جو احواجد زیاد صاحب کی رپورٹ ہے اس کو اٹھا کے کسی جگہ ایف آئی اے کے اندر اپنی اپلیکیشن دینی چاہیے کہ وزیر اعظم صاحب کے خلاف اس کو چارج شیٹ کیا جائے پر اس کو آپ کی سجیشن کو میں بلکل آگے پنچا دوں گا لیکن علی صاحب یہ دیکھیں کہ آج زرداری صاحب کا جو ایک نیا پروپرٹی آئی تھی امریکہ والی نیب نے اس پر بھی کچھ شوائد اب جمع کی ہیں زرداری صاحب کی طرف سے جو ان کے پارٹی کے رپریزنٹیٹیو ہیں دو تین روز پہلے ہی سلیم آنیوالہ صاحب میرے ساتھ انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی پروپرٹی زرداری صاحب کی ہے ہی نہیں آج جب نیب یہ بتارے ہیں کہ دوزار ساتھ میں ہی پروپرٹی خریدی گئی انہوں نے کسی کو پاور آف اٹرنی دی یہ باہر پروپرٹی سیاستدان بناتے ہیں جب ان سے سوالات پوچھے جاتے ہیں پھر اس میں وہ مولت لیتے ہیں پھر اس کی منی ٹریلز موجود نہیں ہوتی تو کہیں کچھ ہوتا ہے تو پھر ظاہر ہے یہ تحقیقاتی ادار ہیں یہ حرکت میں آتے ہیں چونکہ زرداری صاحب کی پروپرٹی کا ذکر نکلا ہے تو کنڈی صاحب کا بھی اس پر پوائنٹ افوی جان لیتے ہیں کنڈی صاحب یہ امریکہ میں یہ پروپرٹی جو میری این خاتون نے خریدی یہ ان کا نام تھا زرداری صاحب نے جن کو پاور فٹرانی دی یہ خریدنے کی یہ غالباً جون دوزار ساتھ کا یہ واقعہ ہے یہ واقعی ہے اور یہ انڈیکلئر پروپرٹی تھی آسف زرداری صاحب کی جس پر ایک ماہ کا وقت مانگا ہے انہوں نے جواب دینے کے لیے بسم اللہ الرحمن 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 دیکھیں عرباب صاحب یہ جو پی ٹے کے ڈرامے یہ روزانہ اپنی ان کی اپنی تو کوئی پرفارمنس ہے نہیں یہ بتا نہیں سکتے کہ انہوں نے آٹھ سال کے پی میں کیا کیا یا تین سال پاکستان میں کیا کیے یہ سارا دن یہی کام ہوتا ہے کہ فلاں کی ہم نے مبینہ جو ہے وہ پروپرٹی آگئی فرانک کی مبینہ دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ چند سال پہلے یا چند مہینے دنی میں سال ڈیڑھ پہلے ایک لانچ پکڑی گئی تھی کراچی میں سنائے اچھا وہ لانچ تو پکڑی گئی تھی لیکن نورملی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ چیزیں پکڑتے ہیں تو وہ پیسے پاکستان کے خزانے میں جم ہوتا ہے کیا حکومت پاکستان ہمیں بتا سکتی ہے کہ وہ لانچ جو پکڑی گئی تھی وہ کتنے پیسے تھے اس میں اور وہ پیسے کہاں پر جمع ہوئے کون سے خزانے میں جمع ہوئے کہ صرف خبریں تھی اور اس پر کس کو سزا ہوئی تو یہ ویسی ہے جیسے ان کے ایک وزیر موصوف تھے جو الیکشن سے پہلے کہہ رہے تھے جب میری حکومت آئے گی تو اگلے دن عمران خان صاحب دو سو عرب روپے دو سو عرب ڈالر تھے یا جو بھی تھے وہ جا کے ایم ایف کے موپے ماریں گے اور دو سو پتہ نہیں ورلڈ بینک کے موپے ماریں گے آج کل وہ صرف کتابیں مار رہے ہیں تو وہ پیسے کی درگہ مارنے والے تو یہ چیزیں ان کو جو ہے ان کے پاس بغیر اس کے کریکٹر اسیسنیشن کے اور کوئی چیز نہیں ہے ان کے پاس کوئی ٹھوئی سواب شوائد ہیں تو بتائیں آج آپ دیکھیں یہ ایزام اور یہ آج ان کی بیر ایپلیگیشن تھی آج تک کوئی ریفرنس ان کے خلاف جمع نہیں ہو سکا اس میں حکومت تو کوئی بات نہیں کر رہی حکومتی اینڈ سے تو کوئی خاص الزامات سامنی نہیں یہ تو جو کچھ بھی یہ الزام لگا رہے یہ شوائد جمع کر رہے تو نیپ کا ادارہ کر رہے وہ تو ظاہر انڈیپینڈنٹ ہے حکومت بتاتی ہے آپ کہہ سکتے ہیں نیپ انڈیپینڈنٹ ہے نیپ جو ہے وہ پولٹیکل وکٹیمائزیشن کے رستہ مال ہوتا ہے نیپ جو ہے آپ دیکھیں جو بھی وفاقی وزیر ماضی میں ہوتا تھا نئے نئے تھے ان کو پتا نہیں جلتا تھا ان کو جب بتایا جاتا تھا کہ فلان وزیر کو یہ کریں کیا خرشی شاہ صاحب کو نیپ نے گرفتار کیا ہے خرشی شاہ صاحب کی جب سٹوری نکلے گی اور کیوں ہوئے ہیں وہ وقت آنے پر ہم بتائیں گے کہ خرشی شاہ جو ہے وہ کیوں گرفتار ہوئے ہیں کس کی وجہ سے گرفتار ہوئے ہیں اور وزیر عظم صاحب کی خواہش کے مطابق گرفتار ہوئے ہیں اور جب وہ خرشی شاہ صاحب آئیں گے وہ خود ہی بتائیں کیوں گرفتار ہوئے ہیں اور مسلملی کے سینئر لیڈرشپ کو شاید پتا ہوگا اور ان کو پتا ہے کہ خرشی شاہ صاحب کیوں گرفتار ہیں لیکن فرزب یہ سوال یہ ہے کہ یہ جس پروپرٹی کی بات ہو رہی ہے زرداری صاحب کی آپ لوگاں اس پر اعتراض کیا ہے یہ ڈیکلیرڈ ہے اور نیاب الزام غلط لگا رہا ہے یا یہ موجود ہی نہیں ہے اور یہ منگھڑت الزام ہے ان دونوں میں سے ایک ہی بات ہو سکتی ہے نا دیکھیں ارواب صاحب پہلے بھی زرداری صاحب نے بارہ سے چودہ سال جیل گزارے ہیں بائیزت بری ہوئے ہیں کس کیس میں آپ نے ان کو جو ہے کنوکٹ کیا ہے اور یہ کیسز اور یہ چیزیں جو ہے پیپرس پارٹی بنانا کوئی نئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے اگر وہ انہوں نے اپنے الیکشن یا جو بھی پرو فارمات اس میں وہ نہیں کہتا ان کی نہیں ہے تو اگر جو ہے وہ نیاب سمجھتے ہیں ان کی ہے تو یہ تو ٹرائل ہو رہا ہے پتہ چل جائے گا پھر یہ کہے گے بائیزت بری غلط ہے آج جیسے میں نے بات کی سندھ ہائی کورٹ نے بات کی خورشاہ کے والے سے کہ آپ نے کیا کیا دو سالوں میں کچھ نہیں کیا تو یہ چیزیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپرس پارٹی کی لیڈرشپ اس چیز سے ڈر جائے گی یا کوئی چیز ہو جائے گی تو وہ لوگ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں ٹھیک ہے یہ چیزیں جو ہیں یہ چیزیں بہت پرانے ہو چکے پیپرس پارٹی کے لیے جیلیں کیسز یہ چیزیں ہوگی کوئی نیا حربہ استعمال کریں پیپرس پارٹی کو جھگانے کے لیے اس پارٹی جھگے گی نہیں پاکستان بھی اس پارٹی کی لیڈرشپ کوئی نہیں جھگے گی یہ چیز بھی دیکھ لیں یہ بھی ہم ایک مہینہ آپ کے ساتھ آپ کو ایک میڈیا کو یہ خوراک مل گئی ہے مہینہ اس پہ ڈیبیٹ کر لیں اس کے بعد اس کو بھی دیکھ لیں گی ٹھیک ہے تو علی پرویس صاحب یہ آپ کے علم ہے کہ خرشید شاہ صاحب کیوں گرفتار ہیں فیصل صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مناسب وقت جب آئے گا تب ان کی لیڈرشپ یا وہ اس بات سے پردہ اٹھائیں گے آپ لوگ پیپلز پارٹی پر بھی ماضی میں جب پی ڈی ایم سے علیہ دے ہوئے ڈیل کا ان پر الزام لگا چکے ہیں اگر یہ ڈیل کر رہے ہیں تو خرشید شاہ صاحب تو سب سے لمبا عرصہ ہو گیا اس پورے حکومت کے ٹینئور میں کہ وہ اندر ہیں پھر ان کی ڈیل کیسے ہو سکتی ہے حکومت سے کسی سے بھی دیکھیں ارباب صاحب میں یہ کسی ڈیل کی بحث میں نہیں جانا چاہتا ہوں میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ اس ملک کے اندر احتساب کا جو پروسس ہے نا ایک دفعہ اس کا طریقہ کار سیٹ کر لیں اور اس کے بعد خرشید شاہ صاحب ہوں جن کو انہوں نے ناجائز بیس مہینے سے بند کیا ہوا ہے یا حمزہ شباز شریف صاحب ہوں جو بائیس مہینے جیل کاٹ کے آئے ہیں وہ ان سب کو لیے ایک دفعہ میار تیہ کر لیں اور اس کے مطابق سب کو بھانپ لیں مجھے اس کے اوپر کوئی کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہوگا اس وقت گزارش اس طرح سے ہے کہ آپ مجھے بتا دیں آپ کو کیا یہ بغیر کسی ڈسکرمنیشن کے یہ احتساب کا پروسس ہوتا ہوا چلتا نظر آ رہا ہے مجھے آپ بتا دیں آپ کو کیا یہ کسی قانون کے تابع سبجیکٹو ڈیو پروسس احتساب کا پروسس چلتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو کیا اس میں دورہ میار نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں جن لوگوں کا آپ نے نام لیا خرشید شاہ صاحب سے لے کے حمزہ شباہ شریف صاحب ان سب کو تفتیش کے لیے کسٹڈی میں لیا گیا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیپ کا طریقہ کار یہ ہے کہ جس کے اوپر بھی الزام لگے گا اس کی تفتیش کے لیے ہم اس کو پہلے اریسٹ کریں گے تو مجھے بتائیں پرویز خٹک صاحب کس طرح سے مختلف ہیں کس طرح سے وہ شباہ شریف صاحب سے مختلف ہیں جب شباہ شریف صاحب نے خدمت کی تھی پنجاب کی جہاں پہ انہوں نے تین میٹرو بسز بنائیں اس قیمت کے اندر جس کے اندر پرویز خٹک صاحب نے ایک بس بنائی اور وہ بھی چلتی کم اور جلتی زیادہ ہے تو اسی میار کے اوپر پرویز خٹک کو بھی پکڑے مجھے کوئی اتراز نہیں ہے جب بھی سوالات پوچھے جاتے ہیں شباہ شریف صاحب سے یا پیپلز پارٹی کے لیڈر سے تو شباہ شریف صاحب یا نونلی خاص طور پر وہ بتانا شروع کر دے دیں کہ ہم نے میٹرو بنائی ہم نے اورنج لائن بنائی ہم نے فلا منصوبہ بنایا سوالات ان سے ان کی پروپٹیز میں نے تو آپ سے یہ بات نہیں کی میں نے بالکل یہ بات نہیں کی میں نے آپ سے بالکل یہ بات نہیں کی میں نے کہا آپ ایک دفعہ میار اور طریقے کا تیہ کر لیں اور اس کو بغیر بلا امتیاز پھر آپ سب کی اوپر اپلائے کریں میں نے آپ سے یہ صرف گزارش کی ہے اگر یہاں پہ اس قسم کا احتساب ہوگا کہ وزیراعظم صاحب امریکہ کے اندر کیپٹل ارینہ میں کھڑے ہو کے کہیں گے کہ شاہد خاکان عباسی مجھے کہتا تھا پکڑ لو یہ لو میں نے اس کو جا کے پکڑ لیا تو اس کو کوئی بھی قبول نہیں کرے گا اور میں نے آپ سے گزارش کرو سیم سٹینڈرڈ اپلائے کریں سب کو جس کی اوپر الزام لگاتا ہے بائیس بائیس مہینے بیس بیس مہینے خرشید شاہ صاحب کی طرح حمزہ شباز شریف صاحب کی طرح شباز شریف صاحب کی طرح خواجہ آسر کی طرح احسن اقبال کی طرح شاہد خاکان عباسی کی طرح سب کو پکڑنے مجھے کوئی اتراز نہیں ہے آپ مجھے بتا دیں کہ اب جو پلزا مات پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ پر لگ رہے ہیں کیا ان کے ساتھ یہی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے اگر نہیں ہو رہی تو اس احتساب کو کوئی نہیں مارے گا اور اسی لیے آپ کو سپریم فیصل کریم کنٹی صاحب ظاہر ہے جب سے یہ حکومت آئی ہے ان تین سالوں میں آپ لوگ مستقل الزام لگانے کی احتساب ایک روس دی بورڈ نہیں ہو رہا لیکن اب یہ تین سال بعد تھوڑا سا ایسا لگتا ہے کہ ماحول کچھ بدلتا ہوا محسوس ہو رہا ہے وزیراعظم آپ کو انتخابی اصلاحات کی تجویز پیش کرنے کی پیشکش کرنے کے آئیں بیٹھیں حکومت کے ساتھ بات کریں تو ان تین سالوں کے بعد لگ رہے کہ حکومتی رویہ میں آپوزیشن کو لے کر کوئی فرق آ رہا ہے یا پھر آپ کو لگ رہے کہ یہ صرف ایک ایسی روٹین کی آفر ہے اور کوئی خاص اس پر عمل ہونا نہیں ہے دیکھیں حکومت نے کبھی بھی سنجیدی کا مظہرہ نہیں کیا ہے آپ مجھے بتائیں کہ جو انہوں نے ابھی جو بلز پاس کی ہیں نیشنل اسمبلی میں کس طریقے سے پاس کی ہیں اور پھر جس قسم کی بلڈوز کیے گئے ہیں کیونکہ عامریت میں بھی ایسی مثال نہیں ملتی اور جس طریقے سے پھر الیکشن کمیشن نے ان کے اوپر جو ہے وہ فورٹی ٹو کے لگ بھگ جو ہے اس کے اس پر اعتراضات لگا ہے پوائنٹس کے اوپر پھر یہ کہتا ہے الیکشن کمیشن کون ہوتا ہے جس چیز میں کونسیوشنل امیمنٹ کی ہوتی ہے وہ بھی کونسیوشنل امیمنٹ انہوں نے کی ہے تو یہ کیا سیجھے آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ وہ الیکٹرول ریفارمز کرنا چاہتے ہیں ایسی لٹول ریفارمز کرنا چاہتے ہیں جو آج کشمیر میں کر الیکشن لڑ رہے ہیں جہاں پر وزراء کھل عام پیسے دے رہے ہیں جہاں پر وزیراعظم کھلم کھلا اپنے وسائل استعمال کر رہے ہیں اس قسم کے ریفارمز کرنا چاہتے ہیں جس طرح جی بی میں انہوں نے کیا ہے اس طرح ریفارمز کرنا چاہتے ہیں اگر اس قسم کی ریفارمز کرنا چاہتے ہیں تو بالکل ہماری طرف سے نہ ہی سمجھے اور کرنے دیں دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کے جو اختیارات ہیں ان کو ختم کر دینا چاہیے جس قسم کی بیزتی الیکشن کمیشن کی ہو رہی ہے جس طرح کھلا وزراء پیسے دے رہے ہیں وہاں پر انفلنس استعمال کر رہے ہیں وزیراعظم انفلنس استعمال کر رہے ہیں تو پھر ان کے روز ختم کر دینے چاہیے اور یہ چیزیں کرنے دیکھیں یہ چیزیں کر رہے ہیں یہ ہر وقت آپ کی حکومت نہیں ہوگی کل آپ کی حکومت نہیں ہوگی دوسری حکومت ہوگی پھر آپ یہی پی ٹی اے والے روئیں گے یہ ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں تو فرنزب یہ الیکٹرونک بوٹنگ مشین کے نظام پر آپ لوگ کو اعتماد نہیں ہے اس سے تو ناکائز جو سسٹم کے ہمارے اس کو دور کرنے میں کسی حد تک مدد مل سکتی ہے کسی حد تک میں نہیں دیکھیں ای وی ایم کے جو ہے اس پہ پرابلم یہ ہے کہ اس پہ تھرڈ پارٹی آڈٹ ہوا ہے جس پہ بہت سے انہوں نے اس میں فلوز دکھے ہیں جس ملک میں آٹی آس سسٹم کا بٹن سوچ آف کر دیا جاتا ہے وہاں پر آپ کیسے ٹرانسپیرنسی بتا سکتے ہیں کہ ٹرانسپیرنسی ہوگی ای وی ماشینوں میں مطلب ہے کہ یہ چیزیں پاکستان کی جیسے ملک میں اس پہ ٹرانسپیرنسی بہت بڑا کوشن مارک ہے آپ مجھے بتائیں کہ ابھی تک پتا چل سکا کہ آٹی آس سسٹم کیوں بیٹھ گیا تھا یا سوچ آف کس نے کیا تھا یا کس نے بٹن آف کیا تھا اس ملک میں یہ نہیں پتا چل سکا کہ سینڈ کے ہال میں کیمرے کس نے لگائے ہیں جو کہ ایک چھوٹی سی بلڈنگ ہے جو کہ سپیکر کے انڈر ہے تو جس ملک کا یہ علمیہ ہو کہ جس کے آپ کو پتا نہیں ہے کہ کیمرے کس نے لگائے ہیں تو آپ ماشینوں کی بات کرتے ہیں پھر آپ فورن کنٹریز میں آپ کے جو ماشینیں لگی ہوں گی ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو ووٹ کا بالکل حق دینا چاہیے لیکن ہم ٹرانسپیرنسی چاہتے ہیں ایسے نہ ہو کہ ہمارے اوورسیز کے بہن بھائی بیسی یا جو پولیس سیشن در پہنچے ہیں اور وہ ماشین پہلے سے چند نہ گئی ہو صحیح یعنی اوورسیز کا آپ کہنے کہ ووٹنگ کا حق ہو لیکن ٹرانسپیرنسی اپنی جگہ پر بیرال رہی جو حکومت کشمیر کے شوپے جو اغوانستان کے شوپے جو کووٹ کے شوپے سنجیدہ نہ ہو تو اور مطلب ہے کہ اور یہ صحیح آپ دونوں محصات موجود دلئے گا ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں پھر اسی موضوع پر مزید بات کرتے ہیں پروگرم میں ایک بار پھر آپ کو خشامدید کہتے ہیں مسلم لگ نون سے علی پرویز ملک صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی سے فیصل کریم کنڈی صاحب آئے ساتھ موجود ہیں اور بریک سے پہلے جہاں گفتو کے سلسے کو چھوڑا تھا وہیں سے اس کا ذرا دوبارہ آغاز کرتے ہیں علی صاحب نون لگ بھی یہی چاہتی ہے کہ اوورسیز کو ووٹنگ کا حق ملے اور الیکٹرونک ووٹنگ مشین پر آپ کے بھی بہرحال اپنی جگہ اتراز ہیں لیکن یہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کیا نون لگ کا موقف ہے ان کو ووٹنگ کا حق ملنا چاہیے یا پھر اس الیکشن کے عمل سے انہیں باہر ہی رکھیں دیکھیں ارباب صاحب بات اس طرح سے ہے کہ اگر آپ الیکشن کے پروسس کو شفاف بنانا چاہتے ہیں تو یہ جو اصلاحات ہیں ان کا آغاز اور ان کا اختتام ای وی ایمز کی اوپر نہیں ہوگا یہ ایک کمپریہنسف پیکج آپ کو بنانا پڑے گا اور اس کے اندر ساری پارٹیز کو انوالف کر کے ساری پارٹیز سے انپٹ لے کے ان کے تحفظات کو دور کر کے یہ بس معاملے کو آگے لے کے چل سکتے ہیں اور اس کے لیے سب سے بنیادی چیز یہ ہوگی کہ آپ اپنی نیت ٹھیک کر لیں کہ آپ نے الیکشن کے پروسس کو ہائی جیک نہیں کرنا بلکہ اس کو آسان کرتے ہیں آپ اسی چیز کی تفتیش کر لیں کہ ڈسکا کے اندر جو ووٹ چوری ہوئی تھی جس کے اندر چیف الیکشن کمیشنر کے احکامات کو ہوا میں اڑایا گیا تھا وہ کس کے کہنے کے اوپر ہوئے تھے اور اس کو آپ اس ایشو کو منطقی انجام پہ لے جائیں تو شاید آدھی اصلاحات کی آپ کو کرنے کی ضرورت نہ پڑے مجھے بتائیں اس چیز کو انشور کرنا کہ سارے پولنگ ایجنٹس جو ہیں وہ فارم فورٹی فائیو کو جب سائن کریں گے تو پھر پریزائیڈنگ آفیسر اس کو ایشو کرے گا اس کے لیے کیا کوئی اصلاحات کی ضرورت ہے کہ اپنی نیت کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے تو یہ پہلی بات تو آپ کو یہ سمجھ لینی چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ ای وی ایم صرف ایک ڈیوائیس ہے جسے آپ ووٹ کاسٹنگ کر سکتے ہیں اور ریزلٹس کو جلدی کمپائل کر سکتے ہیں اور ایک یہ کانٹروورشل میکنزم ہے جس کے اندر بڑے بڑے ملکوں کے اندر بڑے بڑے سیریس ایشوز رائز ہوئے ہیں اور بڑے ممالکیں جو ریورس کر کے یہ بیلٹ کی اوپر دوبارہ واپس آگئے ہوئے ہیں آپ کے سامنے جرمنی کی مثال ہے فلپینز کی مثال ہے انگلینڈ کے اندر آج بھی بیلٹ کے ذریعے الیکشن کے اندر ووٹ کاسٹ ہوتے ہیں پھر بھی اگر پی ٹی آئیس سمجھتی ہے کہ سارے کا سارا جو اس کا تھرسٹ ہے ریفارم کا اس کی اوپر ہونا چاہیے تو ضرور ڈسکس کر لیں پر ہم وہ ٹی وی کے اوپر تو بیٹھ کے کر نہیں سکتے کسی جگہ پہ اکٹھے ہوں گے انوائرمنٹ ٹھیک ہوگی تو پھر ہی اس معاملے کو آگے لے کے چل سکتے ہیں اب جو آپ نے اوورسیز ووٹرز کی بات کی دیکھیں وہ اوورسیز جو ہمارے پاکستانی ہیں وہ اس ملک کے لیے ان کی بے پناہ خدمات ہیں وہ تیس بلین ڈالر اگر یہاں پہ ہر سال نہ بھیجیں تو شاید ہم نے اپنی بیلنس آف پیمنٹس کی ضروریات کو بھی پورا نہیں کر سکتے پر ہم نے ان کو کس طرح سے ان کو ریپریزنٹیشن کا رائٹ دینا ہے کیا یہ ایک سنگلر تیسل ہے کہ ان کو آئی ووٹنگ دیں گے اور اس کے بعد ان کی ساری گریونسز دور ہو جائیں گی کیا دنیا کے اندر اور میکنزمز اویلیبل نہیں ہیں کیا ان کو ریپریزنٹیشن اسیمبلی کے اندر نہیں دینی چاہیے کیا وہاں پہ ان کے لیے مقصود سیٹے نہیں ہو سکتی تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کے اندر جب کلیکٹیولی لوگ بیٹھیں گے تو ایک بہتر اس کے اندر سے ڈائریکشن آگے لے کے چلیں گے اور اس کو پھر ہی منطقی انجام کی اوپر لے جا سکتے ہیں پر جو کنڈی صاحب نے بات کی کہ اگر ہم بدنیت اتنے ہو کہ جب ہماری اپنی اگزسٹنس بھی چیلنج ہو دشمن بھی ہمارے پہ حملہ کر دے ابھی نندن کا واقعہ دیکھ لیں کشمیر کا دیکھ لیں ابھی کی نیشنل سیکیورٹی کے لیے جو سب کٹھے اس میں دیکھ لیں اگر اس تائین کے اوپر بھی وزیراعظم صاحب آگے آکے قوم کو سمیٹ نہیں سکتے تو ہم اصلاحات کے لیے کہاں پہ بیٹھیں گے ہماری یہ خام خیالی تو ہو سکتی ہے میڈیا سرکس کے لیے ہم اب یہ سٹوری کو تو بیچ سکتے ہیں پریکٹیکلی اس کا ریزلٹ زیرو نکلے گا جو آج تکر آپ نے دیکھا ہے چھیک ہے اب ظاہر ہے آزاد کشمیر کے جو الیکشن ہے اس میں بھی اپوزیشن کی دونوں بڑی جماعتیں بھی بلکل گلگت بلتستان والے الیکشن کی طرح زور لگا رہی ہیں کہ کسی طرح حکومت کو شکرز دے سکیں کہ اس وقت تو یہ دونوں بڑی جماعتیں منقسم بھی ہیں آپس میں تقسیم بھی ہیں اور ایک دوسرے کی بھی حریف بنی ہوئی ہیں اب فیصل قریم کنڈی صاحب حکومت ہی کہہ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی صرف آٹھ حلقوں سے اپنے کینڈیڈیٹس کو اس وقت آزاد کشمیر میں کھڑا کر رہی ہے جب ظاہر ہے اگر یہ الیکشن جیتنے ہیں تو بڑی زوردار الیکشن کیمپین بھی کرنی ہے اور پھر تمام حلقوں کو ہی کور کرنا ہے تو صرف پیپلز پارٹی کے آٹھ کینڈیڈیٹس میدان میں ہوں گے آزاد کشمیر میں دیکھیں اران صاحب مجھے تو میڈے پہ بہت بڑی ہنسی آتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میڈے بھی کوئی مطلب ہے کہ مزاق کرنا چاہتا ہے اور یہ پیمر رول کی خلاف عرضی بھی ہے کہ آپ کے جو وزیر اطلاعات ہیں وہ صبحوں سے شام تک جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں پیپلز پارٹی کینڈیٹس کے حوالے سے اگر آپ کے پاس لسٹ نہیں ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے جو ریسرچر ہیں ان کی ناہلی ہوگی جو آپ تو کبھی تکونے بھی سپارٹی کینڈیٹس کی لسٹ نہیں پروائیڈ کی ہوگی اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو میں آپ کو پروائیڈ کر دیتا ہوں کہ ہماری جو 40 پلس کینڈیٹس جو تمام سیٹوں پر کینڈیٹس لڑ رہے ہیں میں آپ کو کینڈیٹ پروائیڈ دوں اور آپ سے بھی یہ ریکویسٹ ہوگی اگر آپ بھی وزیر اطلاع صاحب کو بولیں کہ وہ جھوٹ بول نہ چھوڑ دیں جو کہ ان کو ایک سبجکٹ ہے اور وہ ان کو کنڈیٹس کر دیں کہ یہ ہماری کنڈیٹس ہیں افیزان صاحب یہ لسٹ ظاہر ہے ہمارے پاس تو افیشل یہ ہر چیز موجود ہوتی ہے لیکن وہ بھی وزیر اطلاع اگر کوئی بیان دیتے ہیں وہ بھی ہم تو اس کو افیشل لیویل پہ سمجھتے ہیں چونکہ ایک افیشل پورٹ فولیو پہ ہیں وہ کابینہ کی نمائندگی کر رہے ہیں اس کے سپوکس پرسن ہیں تو ان کے بیان کو بھی ہمیں کوٹ کرنا پڑتا ہے دیکھیں وہ پیمرہ پیمرہ ان کے نیچے ہے پیمرہ ان کے خلاف تو ایکشن نہیں لے سکتا نہیں تو کیا آپ اس کے کوٹ کے ساتھ ہمارے کنڈیٹس کی لسٹ نہیں لگا سکتے ہیں کہ وہ جو کہیں گے تو وہ مطلب ہے کہ وہ سچ بول رہے ہیں وہ اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ آپ کو سچ نظر آتا ہے ان کا کامی ان کا کامی ڈس انفرمیشن پھیلانا ہے انفرمیشن ان کے پاس ہوتی نہیں ہے اب پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ کو میں لسٹ کی کوپی بھیجوا دیتا ہوں آئندہ اگر اس کی سٹیٹمنٹ آئے تو مربانی کر کے وہ لسٹ ساتھ اگر آپ لگا سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی قدغن نہ ہو تو وہ لگا دیا کریں ان کو چہرہ دکھا دیا کر ان کے جھوٹ کا اور جو چیرمن بلاول صاحب ہیں وہ ہفتے کی وزٹ پہ جو گئے ہوئے ہیں اپنا یو ایس ان کے بحاف پہ جو ہیں وہ آصفہ بی بی جو ہے اپنی کمپین جو ہے وہ آہ کشمیر میں کر رہی ہے ہم ہر جگہ کمپین کر رہے ہیں اور ان کے فوراں واپسی پہ ان کے جو جلسے جو ان کے آہ رکھے ہوئے ہیں چیرمن صاحب وہ جلسے بھی اٹڑ کر رہے ہیں ہم فل فلیج جو ہیں وہ کشمیر کے الیکشن میں موٹیویٹ ہے ہماری سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ جو ہے وہ بھی موجود ہے جان جا جس جس کنڈیٹ نے جس لیڈر کی خواہش ظاہر کی ہے وہ وہاں پر موجود ہے فیل صاحب ظاہر ہے ازاد کشمیر کے الیکشن کی اہمیت اپنی جگہ پر موجود ہے تو یہ بلاول صاحب کا جو اس وقت کی وزٹ ہے ایک ہفتے کے لیے ان کا یہاں موجود نہ ہونا آپ کو نہیں لگتا یہ ٹائم آگے پیچھے ہو سکتا تھا اس وزٹ کا اس وقت وہ وہاں موجود ہوتے تو زیادہ بہتر پیپلز پارٹی وہاں پر لوگوں کو موٹیویٹ کر سکتی تھی الیکشن کے لیے بلکل دیکھیں ان کی پہلے سے کمیٹمنٹ تھی اور ڈیرز تھی جس کے اوپر جو ہیں وہ وہاں پر گئے ہیں انہوں نے پہلے سے کوئی ان کا ایک وزٹ ہے اس پہ وہ گئے ہیں اور اس کے میں نے کہا ہے کہ اس کے جو ہے ریپلیشمنٹ میں آسفہ بی بی جو ہے وہ کل سے اپنی کمپین کشمیر میں شروع کر رہی ہیں کل غالباً ان کی یہاں سے اسلام آباد سے ان کی ریلی ہوگی وہ جا رہی ہیں تو وہ ان کی ریپلیشمنٹ آئے ہوئی ہے اور چیرمنٹ صاحب بھی بہت جلدی چار دن کو ان کے وزٹ ہے دو دن کی ٹریولنگ میں لگتے ہیں تو وہ فوراں آئیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ لاسٹ جو ڈیرز ہیں کشمیر کے جو الیشن کے وہ وہاں پر ہوں گے اور اپنی الیشن کمپین فل فلیش وہاں پر چلائیں گے لیکن ہم یہ یہ ہے کہ ہمارے پی ٹی آئی کے وزراء کو جو کہ پولٹیکل نہیں ہے جو کہ ان کو کرہ پہ دیے گئے ہیں ان کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے چیرمنٹ بلاول کے وزٹ پہ کہ وہ کیوں امریکہ جا رہے ہیں دیکھیں ہر کوئی ازاد شہری ہے ہم نے تو عمران خان صاحب سے نہیں پوچھا تھا کہ آپ امریکہ کیوں گئے ہیں اور جب وہ واپس آ رہے تھے تو سارے وزراء ایک دوسرے آگے بڑھ کے جا رہے تھے کہ ورلڈ کپ سے بھی بڑا کپ جیت کے آ گئے ہیں تو آج وہ کپ ان کا کدھر گیا ہے آج آگوانستان کی ایشو پہ پاکستان کو جس طرح سے بائیڈن صاحب نے بلکل مائنس کیا ہوا ہے اور بلکل ہی کوئی چیز نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان سے فورن افیرز کی جو ہے وہ بہت بڑی چلے بہت بہت شکریہ فیصل کریم قلی صاحب علیق صاحب موجود تھے گفتو آپ نے سنی اور اس پر حکومتی موقع بھی جانتے ہیں چونکہ حکومت پر بہت زیادہ دونوں نے الزامات لگائے فیاضر حسن چوان صاحب پاکستان طریقہ انصاف کے سینئر رانو مامہ صاحب موجود ہیں فیاضر صاحب ویلکم کریں گے آپ کو اپنی شو میں سب سے پہلے تو یہ اعتصاب کا جو نظام ہے اس پر الزامات حکومت کی دونوں بڑی جماعتیں لگا رہی ہیں کہ آپ لوگ کے دور میں اس وقت اعتصاب کا نظام یک طرفہ ہے صرف کاروائیاں ہو رہی ہیں اپوزیشن جماعتوں کے خلاف جانگیر ترین کو این آر او مل گیا فیاضر صاحب اس پر آپ کا پوائنٹ آف یو بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو موجودہ اعتصاب کا ادارہ ہے اس کا جو جتنی ایڈمسٹریشن ہے جتنی اس کے چیئرمن ہے اس کے جتنے ڈائریکٹرز ہیں جتنے ممبرز ہیں حتیٰ کہ نائد قاسد بھی وہ ان کے اپنے دور کے اندر دو ہزار سترہ کے اندر شاید خاکان عباسی صاحب جیدی آزم سے خشید شاہ صاحب جناب قائد حضر اختلاف تھے دونوں نے اپنے اپنے آقاؤں سے نواشنی صاحب سے اور آسف زداری صاحب سے پوچھ کے جناب پورا یہ سیٹ اپ بنایا ہے اس میں ون پرسنٹ بھی عمران خان صاحب کا پی ٹی آئی کا نہ کوئی لینا نہ کوئی دینا پہلی بات تو یہ بڑی کلیر ہونی چاہیے دوسری قانون اور آئین کے مطابق یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ نائد کا صرف و صرف وفاقی حکومت کے ساتھ لنک ہے بجٹ کے انتظر جو ایلوکیشن ہوتی ہے پیسوں کی معاملات زندگی چلانے کے لیے معاملات ادارہ چلانے کی لیے بس اس حد تک جو ہے وہ وفاقی حکومت کے ساتھ تعلق ہے اس کے بعد ون پرسنٹ بھی کوئی لینا دینا نہیں ہے پرائم نیسٹر کے ساتھ اور آپ کی جناب وفاقی حکومت کے ساتھ تیسی چیز یہ ہے آئین پاکستان کے اندر انہوں نے یہ احتساب کا ادارہ بنایا ہے انہوں نے اس کے اندر امینڈمنٹ در کے اس کو مزید موڈیفائی کیا ہے وہ ایک ازاد اور خود مختار ادارہ ہے اب وہ جو کام کر رہا ہے اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں بین گا پارٹی بین گا حکومت نہ وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب جناب اس کے ذمہ دار ہیں نہ پٹی آئی کی حکومت ذمہ دار ہے باقی یہ سارا جوڈیشنل سسٹم ہے نیب جو ہے وہ جوڈیشنل سسٹم کے اندر لیکن فیہا صاحب اعتراض اب صرف نیب پہ نہیں ہے نیب جو تمام تفتیش جو تمام سوالات تحقیقات کر چکا ہے شہباز شریف صاحب سے اب ایف آئی اے اسی عمل کو دور آ رہا ہے نیب کے بنائے ہوئے ریفرنس پر تو ان کی بیل ہو چکی ہے نئی جنابے والا ایف آئی اے والے جو ہے وہ ان کا دائرہ اختیار پاکستان بننے سے لے کے اب تک جب سے ایف آئی اے کا دارہ قائم ہوا ہے ان کے جو جو اختیارات ہیں اسی کے تحت جو ہے وہ شباز شریف صاحب سے پوچھا جا رہا ہے شباز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ ایف آئی اے والے ان سے اس طریقے کا اعتصاب کریں کہ شباز شریف صاحب بیٹھے ہو جناب صوفے پہ نیچے زمین پہ ایف آئی اے کا ڈریکٹر یا ایف آئی اے کا انویسٹیگیٹیو افسر جو ہے وہ بیٹھا ہو ہاتھ جوڑ کے وہ ان سے کہے کہ بھاگ لگے رہے ہیں بچے جیدے رہے ہیں کاروبار فلتے فردے رہے ہیں شباز شریف صاحب آپ کی طبیعت نازق کو ناگوار نہ گذرے تو ہم آپ سے یہ قویسٹن پوچھ لیں اگر ان کو راضی ہو تو وہ کہیں ہاں جی پوچھ لو نہ راضی ہوں تو وہ کہیں چلو جی اپنا دفتر سمیٹھو یہاں سے چلے جاؤ کس انداز سے تو ایف آئی اے یا انویسٹیگیٹیو ادارے اعتصاب اور انویسٹیگیشن ہی نہ کرتے انہوں نے تو اپنی مرضی سے کرنا ہے ان کے پاس پروف ہے پچیس ارب روپیہ جناب صرف ایک رمضان شگر میل میں منی لانڈرنگ ہوئی ہے مودہ نائی چھیما کسائی دلبر حلوائی اس کے نام کے جناب آپ کے ان کے جو سینٹری ورکر اور ان کے جو کلرک اور ان کے جو ملازم ہیں جی ڈیٹ دو دو تین تین ارب روپے کے پیسے آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں اب ایف آئی اے ان سے پوچھتی ہے تو ان کی یا کمر پہ درد نکل آتا ہے کبھی گردن پہ درد نکل آتا ہے کبھی کہیں درد نکل آتا ہے تو یہ بھائی جن یہ شباہ شریف صاحب کا وطیر ہے شباہ شریف صاحب میں تو وزیر جیل خانہ جا تو مجھے پتا ہے تکرے آٹھ رکیڈوں میں جتنا عرصہ یہ دونوں باپ بیٹا جیل میں رہے ہیں ان کا تو موج ملا تھا ان کا تھے پانچوں انگلیاں گھی میں تھی سرکڑائی میں تھا لیکن جب پیشی پہ آتے تھے تو جاج کے سامنے کہتے تھے ہائے میری جردن درد ہائے میری کمر میں درد ہائے میرا میڈیکل نہیں کروایا حکومت میں ہائے میری میڈیکیشن ٹھیک نہیں ہوئی تو یہی رونا اب یہ ایف آئیے کا وہاں پہ رو رہے ہیں یہ کہتے ہیں کہ جس طرح کی میری مرضی ہے اسی طرح کے سوال پوچھے جائیں جس طرح کی میری مرضی ہے اس قسم کا بیہیوئر کیا جائے تو اس طرح نہیں ہوتا لیکن فیہا صاحب اتنی کمزور پروسیکوشن پر نیپ کی رہی ہے اتنی کمزور انمیسٹیگیشن رہی ہے کہ پھر ان کو بیلز بھی تو مل جاتی ہیں پھر نیپ اپنا ریفرنس آئی کرنا اور فیہا صاحب یہ آزاد کشمیر الیکشن سے مطالب یہ دو چھوٹی جوٹے سوال کرنے علی امین گنڈا پور صاحب کی جو ویڈیو آئی یہ پانچ ہزار کے نوٹوں کی گڑی دیتے ہوئے یہ چاہے انہوں نے اپنی ذاتی جیب سے دیئے وہ وضاعت آگئی آپ کی جماعت سے لیکن یہ ایسے موقع پر الیکشن کے دنوں میں ذاتی جیب سے پیسے دینا مسئلہ ہل کرنا کیا مناسب چیز ہے میری زندگی بھی ساری لیکشن لڑاتے گزری ہے جب آپ لیکشن لڑ رہے ہوں تو جناب آپ کو سارا دن پریشر ہوتا ہے پبلے کا میری گلی میری پولی میری خیل جناب سٹریٹ لائٹ میرا فلاں میرا فلاں تو وہ کینڈیڈیٹ کو مجبوراً بعض دفعہ جانا وہ کینڈیڈیٹ کے سپورٹرز کو جانا وہ پلے سے بھی پیسے لگا کے چھوٹے موٹے مسئلے حل کروانے پڑتے ہیں تو وہ ذاتی حیثی ہے تو انہوں نے گلی کے حوالے سے کر دیا جو ریگنگ ہوتی ہے نا فینینشل ریگنگ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوتی ہے دو ہزار سترہ کا سال ہوتا ہے بیگم کلسوم نواز صاحب کا الیکشن ہوتا ہے اور اس کی بیٹی بیگم سمدر آوان پنجاب اور وفاق کے اس دپارٹمنٹ کا تین عرب روپے لگا دیتی ہے جس دپارٹمنٹ کا ایک چار آنے بھی وہ کسی ڈیویلپنٹ کے اوپر جا ہوا نہیں لگ سکتا لیکن تین عرب روپے جناب وہ سیلیکشن کے اندر وہ لگا دیتی ہے اس کو کہتے ہیں فینینشل ریگنگ تو فیہ صاحب اب تو اب تین سال سے آپ لوگ کی حکومت ہے وہ سارے ڈاکومنٹس وہ سارے ادارے تو موجود ہیں کاروائی کیوں نہیں ہوئی اب تک آیا یہ اچھا خاصا یہ کیسز سارے چل رہے ہیں نیر میں بھی چل رہے ہیں ایسا یہ بھی چل رہے ہیں جب ان کی احتساب کی جناب ان کی کرپشن کے دم پہ پاؤں رکھو تو پھر ان کو یاد آ جاتی ہے جناب کہ ہمارے چاہیز جاتی ہے شباز شریف صاحب کا رونا آپ سن رہے ہیں یہ سارے کیسز چل رہے ہیں یہ وہی کیسز ہیں سارے ٹھیک ہے چلے فیہ صاحب بہت شکریہ ہمارے پنجاب کے وزیر جیل خان اجیات اور گفتوق انہوں نے بھی کی اور جواب دیا اپوزیشن کے تمام الزامات کا اور انہوں نے کہا کہ جب بھی ان کی کرپشن کو پکڑا جاتا ہے تو پھر یہ لوگ اسی طرح سے شور مچاتے ہیں لیکن نیا کا ادارہ آزاد حیثیت میں کام کر رہا ہے اور ایف آئیے حکومت کے ماطعہ ضرور ہے اور وہ بھی اپنی انویسٹیگیشن پاکستان میں اپنے دائر اختیار کے مطابق جو چاہے کر سکتا ہے ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کرونا کی صورتحال ایک بار پھر سے کچھ خراب ہونا شروع ہوئی ہے اور مئی کے مہینے کے اختتام کے بعد اب ایک بار پھر کیسز کی شرح چار فیصد تک پہنچ گئی ہے دو ازار کے قریب کیسز ایک دن میں پوزیٹیو بھی آئیں اس پر گفتگ ہوگی ڈاکٹر آتاور رحمان صاحب موجود ہوں گے موسیقی پروگرم میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور گزشتہ دو ماہ سے کرونا کیسز کی شرح مسلسل کم ہو رہی تھی حالات بہت بہتر تھے لوگ ڈاؤن میں نرمی بھی کر دی گئی اور آگے آنے والے دنوں میں بکرہ اید بھی آنی ہے ایدو لزہ آنی ہے اور اب ایک دو دن سے ان کیسز کی شرح میں کچھ اضافہ ہوتا جا رہا ہے جولائی کا مئینہ شروع ہونے سے پہلے ہی ان سی او سی کے سربراہ اسد عمر نے یہ کہا تھا کہ جولائی میں کرونا کی چوتھی لہر آ سکتی ہے اور یہ خطرناک صورتحال اختیار کر سکتا ہے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے لیکن اسی بیان کے ساتھ ساتھ ایس او پیز میں نرمی کا بھی اعلان کر دی گئے تھا جو پابندیاں تھیں جو مختلف سیکٹرز اس وقت بند تھے ان کے کاروبار کو بھی روٹین کے مطابق بحال کر دی گئے تھا اور اب ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ایک بار پھر یہ کرونا وائرس آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے اس کی شرح دوبارہ سے زور پکڑتی جا رہی ہے چار فیصد اب اس کا پوزیٹیو ریشو ہو چکا ہے اور اللہ نہ کرے اگر یہ مزید بڑھا تو پھر صورتحال کچھ خطرناک بھی ہو سکتی ہے ویکسینز پاکستان میں اس وقت ہر طرح کی دستیاب ہیں لوگوں کو مستقل لئے تلقین کی جا رہی ہے کہ وہ ویکسینیٹ اپنے آپ کو کروا لیں اگر انہیں کئی سفر کرنا ہے ایک شہر سے دوسرے شہر جانا ہے اگر انہیں کسی شادی میں شرکت کرنی ہے یا کوئی اور ایکٹیویٹی کرنی ہے کسی مال میں جانا ہے تو ہر ایک کے لیے ویکسینیٹ ہونا لازمی ہے لیکن ابھی بھی لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد اس ویکسینیشن کے عمل کو اگنور کر رہی ہے اس کی کیا وجوہات ہیں ڈاکٹر آتاور رحمان صاحب کسی تعرف کے معتاج نہیں ہونی سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں یہ جو دوبارہ سے یہ زور پکڑ رہا ہے کورونا وائرس ابھی پچھلے چار پانچ روز پہلے جو صورتحال تھی وہ بڑی حوصلہ افضاء تھی لیکن یہ پھر یہ پوزیٹیویٹی کی شرط چار فیصد ہو گئی تقریباً دو ہزار کیسے سامنے آگئے ایک بار پھر ستائیس اٹھائیس لوگ چوبیس گھنٹے میں اپنی جان سے جا چکے ہیں یہ بھارتی ویریانٹ کی باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ ڈیلٹا جو ہے یہ بھی آنے والا ہے اور یہ بہت خطرناک ہے تو اب یہ جولائی کا مہینہ آگئے اگست کا مہینہ کچھ خطرناک ہو سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ بات یہ ہے کہ یہ ڈیلٹا ویریانٹ آنے والا نہیں ہے بلکہ آ چکا ہے اور سیچویشن اتنی خطرناک ہو گئی ہے کہ کراچی میں جو ہم نے ٹیسٹنگ کر رہے ہیں ہمارے ادارے میں کراچی ایورسٹی کے اندر انٹرنیشنل سینٹر کیمیکرن میلوجیکل سائنسز جہاں پہ پوری ٹیسٹنگ فسیلٹیز ہیں تو تقریباً آدھے کیسز جو ہیں جو کرونا وائرس کے آ رہے ہیں ان میں سے ففٹی پرسنٹ یا اس سے تھوڑے زیادہ جو ہیں اس میں ڈیلٹا ویریانٹ پایا جا رہا ہے تو یہ اب چھا گیا ہے کراچی میں تو اب لگ رہا ہے کہ یہ سگنفکٹ بڑھوتی ہوئی ہے اس کی اور دوسرے شہروں میں بھی غالباً یہی صورتحال ہوں گی اور یہی وجہ ہے کہ ایک تیزی سے یہ بڑھنا شروع ہوا ہے کیونکہ جہاں جن جن ممالک میں ڈیلٹا ویریانٹ آیا ہے ہندوستان میں آپ نے دیکھا قیامت کا سما تھا پچھلے مہینے اور کٹی تیزی سے پھیلا اور کوہرام مچا ہوا تھا اسی طرح اب انڈونیشیا کے اندر اور بنگلہ دیش کے اندر اور بہت سے ممالک میں یہ چھا گیا ہے جہاں بھی آتا ہے یہ چھا جاتا ہے اور دوسرے ویریانٹ کو دبا دیتا ہے تو بڑی خطرناک صورتحال پاکستان میں پیدا ہو چکی ہے اور اس پہ فوری طور پہ ہم نے کنٹرول نہیں کیا تو یہ بہت آسانی سے بے قابو ہو سکتا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں جو دوسرے ممالکیں جہاں ویکسینیشن ہو بھی گئی ہے جیسے امریکہ یا برطانیہ وہاں بھی ٹوٹل کیسز بڑھ رہا ہے امواد کی شرح تو کم ہو گئی ہے لیکن ٹوٹل کیسز جو ہیں وہاں بھی تیزی سے بڑھ رہا ہے اسی گڑھٹا ویریانٹ کی وجہ سے کیونکہ یہ بہت تیزی سے پھیلتا ہے اس میں سپائک پروٹین جو چھوٹوں نے کانٹے لگے ہوتے ہیں فوٹبال کے اندر وہاں پہ اس کی تبدیلی آگئی ہے جس کی وجہ سے بہت آسانی سے انسانی خریوں میں داخل ہو رہا ہے اور پیپڑوں اور آتوں پہ حملہ کر رہا ہے جب تک پتہ چلتا ہے کہ آپ کو یہ ہے جب تک کافی پیپڑے بہت تیزی سے یہ حملہ کر کے پیپڑے جو ہیں ان کو بیکار کر دیتا ہے تو یہ ایک بڑی خطناک صورتحال ہے کوئی چارہ نہیں ہے آپ کو ویکسینیٹ آپ نے کتنے پرچنٹ کیا ہوئی ہے آپ کو ایک کروڑ کے قریب لگائے ہوں گے بائیس کروڑ کی عبادی ہے پانچ پرسنٹ بھی آپ نے ابھی تک ویکسینیٹ نہیں کیا تو ویکسینیشن تو آپ کو پولی کرانی ہے جو کہ وہ ہو رہی ہے سلو صاحب یہ اس ڈیلٹا ویرینٹ میں اور جو ماضی میں ویرینٹ آ چکے ہیں ان میں فرق کیسے کریں گے کہ علامات میں کچھ فرق ہے جو علامات پرانے ویرینٹس کی تھی وہی اس کی بھی ہیں یا پھر اس کی کچھ مختلف ہیں اس میں فرق کیسے کر رہے ہیں جو دکٹر میں علامات تو تقریباً وہی ہیں فرق جو ہے وہ جنیٹک اس کے سٹرکچر لے کر پتا چلتا ہے کہ یہ اب تبدیل ہو گیا ہے یہ وہ والا ویرینٹ نہیں ہے جو پرانہ تھا تو لیکن علامات وہی ہیں لیکن بہت تیزی سے پھیلتا ہے اموات سے جلدی ہو رہی ہیں اور اکثر پیشنٹ کو محسوس نہیں ہوتا کہ یہ آ چکا ہے اور جب تک وہ جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جب تک اٹیک بہت تیزی سے کرتا ہے یہ پرانے ویرینٹ کے مقابلے میں بہت جلدی سے چھا جاتا ہے انسانی جسم کے اوپر ڈاکٹر ایسے دیکھ کے نہیں بتا سکتے کہ یہ ڈیلٹا ہے یا گاما ہے یا الفا ہے یا بیٹا ہے کونسا ہے لیکن یہ جو جنیٹک کیسٹنگ سے آسانی سے پتہ چل جاتا ہے اور ڈاکٹر ابھی یہ ابھی تک پاکستان کے کہیں کسی ایک مخصوص حصے میں پائے جا رہا ہے یا اب یہ رینڈم اس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ یہ کہیں بھی کسی بھی شہر میں کسی بھی صوبے میں کسی بھی علاقے میں موجود ہو سکتا ہے میرے خان سے تو یہ پورے پاکستان میں آپ جہاں جہاں آپ دیکھ رہے ہیں جو تیزی سے بڑھنا دیکھ رہے ہیں وہ وجہ پرائمیریلی یہی ڈیلٹا ویرینٹ ہے جس کی وجہ سے یہ بڑھ رہا ہے اور پرائمیری وجہ یہی ہے سنگھ میں تو ہم نے دیکھ ریا جو جو سیمپل آ رہے ہیں اس میں تقریباً 50% جو ہیں جو کیسز آ رہے ہیں کرونا وائرس کے لئے 50% سے زیادہ اب یہ ڈیلٹا ویرینٹ آ رہا ہے یہ ہے کہ اب یہ ڈیلٹا سکا گیا ہے اور پایا جا رہا ہے اور یہی صورتحال اب دوسرے شہروں میں اور دوسرے صوبوں میں بھی یقیناً مجھے لگتا ہے کہ جب تک انیلیسس نہیں کر لیتے جب تک کس حد تک پھیلا ہے یہ نہیں بتا سکتے لیکن یہ ڈیفنیٹلی موجود ہے اور تیزی سے یہ پھیل رہا ہے اور اس کا کوئی اس وقت کوئی علاج نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ احتیاط کریں بطرہید آنے والی ہیں بلکل الگ رہے ہیں کسی سے جلے نہ ملیں ہاتھ نہ ملائیں اور بند کمرے کے اندر جمع نہ ہو تو یہ سارے پرکوشنل جو ایسو تیز ہیں وہ سب آپ کو لینی پڑیں گی کیونکہ یہ واہی دلاج اس پر یہ ہے کیونکہ ویکسین آپ کتنا بھی کوشش کر لیں پانچ پرسنٹ ہے سات پرسنٹ آٹ پرسنٹ ہو جائے گی مہینہ بھر میں آپ اس کو نووے پرسنٹ تک تو نہیں پجھا سکتے ویکسینیشن کو بائیس کروڑ کو تو نہیں کر سکتے آٹ پرسنٹ تو اس کا سب سے زیادہ چیز جو ہے وہ اتیاد کرنی ہے آپ کو اور دوک صاحب یہ ویکسینیشن کی اتھنٹیکیشن کیا ہے ایک ویکسین پر کس حد تک بھروسہ کیا جا سکتا ہے جو پانچ چھے روز پہلے بھی ایک واقعہ انگلینڈ میں پیش آیا انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے تین پلیئرز چار آفیشلز پوزیٹیو آگئے وہ تو ویکسینیٹڈ تھے بائیو سیکیور بابل میں ہوتے ہیں اتنی زیادہ احتیاط کہ باوجود جب وہ پوزیٹیو آگئے تو یہاں تو ہم اپنے اردگرد دیکھتے ہیں چاہے ویکسینیٹڈ لوگوں چاہے نون ویکسینیٹڈ ہوں وہ تو ایسی کھلے عام گھوم رہے ہوتے ہیں تو یہ ویکسین آپ کو کس حد تک بچا سکتی ہے کرونا وائرس ویکسین آپ کو شدید بیماری سے بچاتی ہے کہ آپ ہسپیٹلائز نہیں ہوں گے اور آپ کو وینٹیلیٹر کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو ضرور بخار اور کھانسی ہو سکتا ہے تو تیس چالیس پرسنٹ تو بسکل لوگ پروٹیکٹیڈ رہیں گے لیکن ساٹھ پیسٹ پرسنٹ جو ہیں ڈیلٹا وائرس سے پھر بھی شکار ہو سکتے ہیں لیکن ان کو شدید بیماری نہیں ہوگی اور بخار ہوکے کھانسی ہوکے یہ گدر جائے گا اور جیسے کہ نارمل فرو ہوتا ہے اس طرح گدر جائے گا لیکن کیونکہ ویکسین جو ہے وہ بہت کم پرسنٹ لوگوں کو لگی ہوئی ہے تو بہت زیادہ خطرہ ان لوگوں کو ہے جن کو کوئی ویکسین نہیں لگی ہوئی ان کو یقیناً زندگی کا خطرہ ہے نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے بدلگوں کے لیے جن سے وہ کانٹیکٹ میں آتے ہیں برطانیہ کو جو آپ نے کہا یقیناً وہاں ویکسین ہوئے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی پورونا یہ اٹیک کر رہا ہے وہ دوسروں تک بھی پہنچا رہے ہیں لیکن کیونکہ ویکسین ہوگا ہے اس لیے امواد کی شرح وہاں کم ہو گئی ہے لیکن آپ دیکھیں برطانیہ میں بھی اور امریکہ میں بھی بہت تیزی سے یہ بڑھ رہی ہے ٹوٹل تعداد پیشنٹس کی ویکسین ہونے کے باوجود اٹیک کر رہا ہے پھر بھی لوگوں کو لیکن یہ اس کی شددت رہی ہے جس کی وجہ سے امواد پتی نہیں ہو رہی جتی پہلے ہو رہی تھی صحیح لیکن ڈالک صاحب یہ اگلے دو ہفتے یہاں پر پاکستان میں بہت زیادہ اہم ہے چونکہ عید الازہ کا یہ سیزن اب شروع ہو چکا ہے اب لوگ مویشی منڈی بھی جا رہے ہیں مویشی کو لے کر بھی آ رہے ہیں پھر وہاں بھی ایک جمگٹہ ایک رش جمع ہوتا ہے اب یہ کیسے یہ یہ بات تو آپ لوگوں کو نہیں سمجھا سکتے اس عمل سے آپ لوگوں کو نہیں روک سکتے اس میں تو کوئی ایس او پیس کا خیال نہیں رکھے گا پھر اب کیا کیا جائے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا جائے یا پھر پابندیوں کو کچھ سخت کیا جائے جی بلکل پابندیوں کو سخت کرنا پڑے گا لیکن لوگوں کو یہ سمجھانا ہمیں سارے ٹی وی کے سٹیشنز ان کو چاہیے کہ بتائیں کہ آپ زندگی سے آپ کھیل رہے ہیں آپ اگر جا رہے ہیں مویشی منڈی تو وہاں بھی ماس سختی سے پہنے رہے ہیں تریب نہ جائیں لوگوں کے گلاس پہنے رہے ہیں ہاتھ دھویں واپس آ کر اور احتیاط بڑھتے ہیں ورنہ آپ نہ صرف بیمار ہوں گے بلکہ اوروں کو بھی اور یہ ویو پر ویو آئی گی یہ چوتھی ویو شروع ہو گئی ہے کیونکہ یہ برابر اپنی شخصورت تبدیل کر کر کے حملہ کرے گا ویکسین کی ایفیشنسی کم ہوتی جائے گی اور آپ کو پھر نئی نئی ویکسین اور بوسٹر ڈوزر لگانی پڑیں گی دو ڈوزر لگ بھی چکی ہیں تو بھی تیسری ڈوزر کی اولت پڑے گی کہ آپ بوسٹر لے چاہیے آپ نے آپ کو پروٹیکٹ کریں اور پھر یہ ویکسین بیکار ہو جائیں گی کہ دوسری ویکسین آپ کو چاہیے ہوں گی جیسے کہ آپ نے دیکھا بہت بہت شکریہ ڈوکٹر آتاورت موجود تھے اور ظاہرے لوگ کو یہی تلقین کر رہے تھے کہ منڈیوں میں جائیں لیکن ایس او پیس کا ضرور خیال رکھیں واپس آ جائیں پھر اپنی مویشی کی دیکھ بال ضرور کریں لیکن وہاں پر رش نہیں ہونا چاہیے آج کے پروگرام سے فلال اجازت دیجئے اللہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے